السلام علیکم فرمائیے کون اور کہا سے بات کر رہے ہیں جی والیکم اسلام حضرت میں وسیم بات کر رہا ہوں چائنہ سے حضرت صاحب آپ کی باتیں سن کے بہت زیادہ دل روشن ہوتا ہے اور بس اللہ آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے اور آپ کی خدمت قبوٹ کرے دنیا کے لئے بھی اور آخرت کے لئے بھی آپ کا توشہ بنائیں آپ سے بس دو سوال تھے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کی محبت کے لئے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ بس اللہ کی محبت مل جائے اور آسان سا ہو اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے رب حبلی رکبن والحکنی بسالحین اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں اگر آپ شکریہ بہت شکریہ وسیم صاحب چائنہ سے کال کرنے کا آپ کا اور آپ کے دونوں سوال بہت خوبصورت ہیں حضرت اوالہ سے پوچھتے ہیں پہلا سوال حضرت ان کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی شورٹ کٹ طریقہ بتا دیں جو بہت جلدی سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وسیم صاحب چائنہ سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت اطاف فرمائے ہماری پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ہماری باتوں سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے اور یہ ہمارے لئے قابل صد شکر یہ ایک بات ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شرف قبول کی دعا کرتے ہیں باقی آپ نے سوال جو مختصر سوال کیا ہے اور وہ بھی آپ نے کہا آسان راستہ چاہیے اور اللہ کی محبت پانے کا چیز آپ نے بہت بڑی مانگی ہے اور آپ کو چاہیے شارٹ کٹ تو اتنا شارٹ کٹ تو دنیا میں دنیا کی لیلہ کی محبت اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتی انسان لیلہ کی محبت کے لیے جو ہے کتنے پاپڑ بیلتا ہے نیندے حرام کرتا ہے دنوں کا چین جو ہے فنا کرتا ہے اور مال و دو اڑاتا ہے سید خراب کر لیتا ہے پھر جا کے لیلہ کی محبت جو ہے کچھ ملتی ہے لیلہ کے کچھ اشارہ عبر و نصیب ہوتے ہیں یہاں تو آپ مولا کی محبت مانگ رہے ہیں اور مولا تو وہ ہے جس نے لیلہ کائنات کو وہ حسن بخشا کہ جس پر جو مجنو جو ہے دیکھنے والا قیس جو مجنو بن گیا جن عداؤں کو دیکھا قیس نے دیکھا تو مجنو بن گیا تو مولا کائنات کی عداؤں کا عالم کیا ہوگا اس کی حسن و رانائی کا عالم کیا ہوگا امام رومی فرماتے ہیں کہ شہد میں جس نے مٹھاس رکی اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا جسے گنے کے رس کو میٹھا بنا ہے اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا جسے شیروں کے پنجے میں دبدبہ رکھا اس کے اپنے دبدبے کا عالم کیا ہوگا جس میں آسمانوں کو بلندیاں بخشی اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا جسے زمین کو وسط دی اس کی اپنی وسط کا عالم کیا ہوگا تو گویا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جس ذرے کو آفتاب جس نے بنایا اس کی اپنی جو ہے وہ روشنی کا عالم کیا ہوگا اللہ نور اس کی محبت ہم مانگیں اور جو ہے وہ کمزور دل ہو کر یہ بات کہے جی شاٹ کٹ چاہیے چھوٹا سا راستہ وہ محبت مل جائے ابھی آپ نے سنا خاج عبدالوہد اپنے زہد نے چالیس سال تک جو ہے جنگلوں بیعبانوں میں خدا کو یاد کیا پھر جا کے خدا کی تجلی کی جو ہے تھوڑی سی روشن کو نصیب ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ راستہ تو شیروں کا راستہ ہے اور عشق و محبت کی راہ پہ قدم رکھنے والے عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو پھر بڑا دل گردہ لے کے چلتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کر نکلتے ہیں پھر وہ پروانی کرتے ہیں کہ فنا ہوں گے یہ باقی رہیں گے تو حقیقت یہ تو اول تو یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ محبت جو ہے یہ بہت بڑی محبت ہے اور یہ مولا کائنات کی لیلہ کائنات کی نہیں لیلہ کائنات ساری کی ساری اس مولا کائنات کی اشارہ عبرو پر فنا ہو جاتی ہیں سب سے بڑی چیز یہ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہم اور آپ آج کمزور ہیں زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا چلا جا رہے ہیں لوگ کمزور ہیں جیسے عام زندگی کے اندر انسان چاہتے ہیں کہ شارٹ کر چاہیے پہلے زمانے میں ایک روٹی روٹی حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے آج تو بنی بنائی تازہ روٹی پکی پکائی تازہ روٹی بزار سے ملتی ہے چونکہ زمانہ تمدن بدل گیا ہے انشاءاللہ آپ کو آج کے زمانے میں محبت بھی شارٹ کٹ کی بتا دوں گا شارٹ کٹ میں محبت مل جائے گی تو کیونکہ اللہ نے تمدن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جی آتا کیا ہے لیکن آج اس شارٹ کٹ کے ذریعے سے بھی محبت حاصل کرنے والے بہت کام ہیں لیکن آپ کو اللہ نے جذبہ تا فرمایا ہے اور چین کی دنیا میں جس چین کی دنی میں لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں خدا ہے بھی کہ نہیں وہ تو خدا کو مانتے بھی نہیں کہ خدا وہ تو دہری ہیں تو وہاں بیٹھ کے آپ خدا کو مان رہے خدا کی محبت مانگ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے جو قابل شکر بات ہے کہ خدا نے ایمان کا وہ نور عطا کر رکھا ہے کہ جس معاشرے میں جن کو خدا نظر نہیں آتا آپ کو خدا نظر آ رہا ہے گوہ ہے کہ نظر آ رہا ہے اور آپ اس کی محبت کے لئے سرگردہ ہیں دل سے دعا کرتا ہوں بیتر نماز سے پہلے آپ نے جائے وہ ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ایک سو تین مرتبہ ایک سو تین سے ایک سو چار نہیں ہونی چاہیے ایک سو تین سے ایک سو دو نہیں ہونی چاہیے پوری ایک سو تین پڑھنی ہے اس عدد میں بھی راز ہے کیونکہ اللہ نے عدد بنائے ہیں ان عدد میں بھی راز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ایک سو پانچ پڑھ لی زیادہ ہی پڑھ لیا نا دیکھیں دنیا کے اندر آپ جو ہے زیادہ ڈورز یا انٹی بائٹی کے لے لیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یار یہ آپ نے کیا ریاکشن ہو گیا جب جسمانی دعواؤں کے لیے زیادتی آپ کے لیے نقصان دیا ہے تو روحانی منازل تیہ کرنے میں بھی کچھ قیدی اور قوانین ہوتے ہیں ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور شروع میں اور آخر میں جو ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی نماز بلہ درود پڑھیں اور آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ درودشی پڑھنا ہے اور یعطے کے لیے تصور یہ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آسمانوں سے ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے جیسے قلب سے ٹکراتا ہے تو قلب روشن ہو جاتا ہے جیسے بلب جل جاتا ہے تو یوں روشن ہو رہا ہے اور وہ جی اللہ کا نور میرے قلب کے اندر پیوست ہو رہا ہے اور میرا قلب روشن ہو رہا ہے چمک رہا ہے اس تصور کے ساتھ پڑھیں پڑھنے کے باپنے سینے پہ پھونکیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگ کے اور ویتر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ آپ نے تین چلے کرنا ہے ایک چلے میں انشاءاللہ اول تو کام ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو تو ایک ہفتے میں کام ہو گیا بعض بہنوں نے کہا کہ ہمیں عمل بتایا ہم نے بتایا تو ایک ہفتے کے اندر عالمی ہو گیا ان کا ان کی محبت کا کہ وہ ایک ہفتے میں ان کو ان کا لگا کہ اللہ میں نظر آ رہا ہے اور ان کی کیفیات بدل گئی ہیں اور آج وہ ان کا مسلح اور تصویتی خدا کی یاد ہوتی ہے اور ایسی جو ہے کہ اس وقت کی رابعہ بسریہ بن رہی ہے یہ وہ نسخہ ہے تو بہت ہے چھوٹا سا نسخہ ہے بڑا راز ہے یہ آپ عمل شروع کر لیں تو ایک چلہ نہیں تو تین چلہ اور پھر یہ کہ مزہ ایسا لگ جائے گا پھر کبھی چھوڑنے کو دلی نہیں چاہے گا ہمیشہ آپ یہ ایک سو تین بات آیت کریمہ پڑے گے اور یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اسم آزمی سہیت کریمہ کے اندر موجود ہے تو یہ وہ شارٹ کٹ ہے آج کے زمانے اور تمدن کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا ہے بس عمل کرنا آپ کا کام ہے اور توجہ میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی ماشاءاللہ بارک اللہ